اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کرونیزم کے بارے میں کہ کرونیزم کس کو کہتے ہیں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں کرونیزم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جاب کی وقنسیز آتی ہیں تو بہت سارے لوگ جاب کے لیے اپلائے کرتے ہیں جب جاب کے لیے ٹیسٹ دیا جاتا ہے تو پاس ہو جاتے ہیں اور پھر جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر جو انٹرویو کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ سے انٹرویو لیتے ہیں آپ ان کا انٹرویو اچھے سے کر لیتے ہو مطلب اچھا انٹرویو دیا ہے آپ نے آپ جاب کی ریکوائرمنٹ کو مکمل پورا کر رہے ہو لیکن وہ جو لوگ ہیں جو انٹرویو کر رہے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے وقنسیز جو ہیں وہ اوپن کی تھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے کسی کولیگ کو اپنے فرینڈ کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو آپ کی جگہ دے دیتے ہیں کوالیفائیڈ تو آپ ہوئے تھے لیکن انہوں نے آپ کی کوالیفکیشن کو آپ کی مطلب جتنی بھی انٹرویو آپ کی جو ٹیسٹ تھے ان کو پیچھے چھوڑا اور انہوں نے ترجیح دی انہوں نے اپنے فرینڈ کو اپنے کسی رشتہ دار کو آپ کی سیٹ پر بٹھا دیا اس عمل کو اس پراسس کو کہتے ہیں کرونیزم کہ وہ انسان جو ابیلیٹی رکھتا ہے کسی جاب کی اس کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اپنے رشتے کو اپنی فرینڈشپ کو اپنی اسوسییشنز کو آگے لے کے آیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کرونیزم تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں کرونیزم یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اپنے فرینڈز کو اپنے رشتہ داروں کو پریفر کیا جاتا ہے ان کی کوالیفکیشن بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے ان کو ٹیسٹ نہیں دیکھا جا رہا ان کا انٹرویو نہیں ہو رہا ایسے ہی ان کو جاب دے دی گئی ہے جبکہ دوسری طرف ایک آدمی ہے جو مکمل کوالیفائیڈ ہو رہا ہے ہر چیز میں لیکن اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے اس عمل کو ہم کہیں گے کرونیزم تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کرونیزم کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دیس ویڈیو شیئر دیس ویڈیو اور کومنٹ بلو دیس ویڈیو اگر آپ کوئی ایسا آئی ہوئی ہے شکریہ دیکھتے ہیں سبسکر فوکس گروپ اللہ حافظ